اور دوسری جانب سمارٹ لاکڈاؤن کے مصبت اثرات کے بعد اموات میں بددریج کمی آنے لگی ہے کرونا سے مزید چالیس افراد جانباہ ہو گئے ہیں کل اموات پانچ ہزار چار سو چھبیس ہو گئی ہیں جبکہ مریضوں کی تعداد دو لاکھ ستاون ہزار نو سو چودہ ہو گئی ہے اب تک ایک لاکھ اٹھتر ہزار سات سو سنتیس مریض سہتیاب بھی ہو چکے ہیں حکومت کا سمارٹ لاکڈاؤن کا طریقہ ایک آر کامیابی سے جاری ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شو مار کے مطابق پنجاب میں دو ہزار اکی آون سندھ میں ایک ہزار آٹھ سو اٹھاسی خبر پختونخواہ میں ایک ہزار ایک سو بیس سلام آباد میں ایک سو چھپن بلوچستان میں ایک سو ستائس کلکت بلدستان میں آٹھ سو اور آزاد کشمیر میں چھالیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشہ چوبیس کنٹوں کے دوران دو ہزار اکسو پنتالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں اٹھاسی ہزار پانچ سو انتالیس سندھ میں ایک لاکھ آٹھ ہزار نو سو تیرہ پنجاب پختونخواہ میں ایک تیس ہزار دو سو ستنا بلوچستان میں گیارہ ہزار تین سو بائس گلگت بلدستان میں ایک ہزار ساتھ سو پچاس اسلام آباد میں چودہ ہزار چار سو دو جبکہ آج ساتھ کشمیر میں ایک ہزار تات سو اکتر کیسز ریپورٹ ہوئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا یہ کہنا ہے کہ ملک بھر میں اب تک سولان لاکھ باون ہزار اکسو ترہاسی افراد کی ٹیسٹ کیے گئے جبکہ گزشتہ چوبیس کنٹوں کے دوران چوبیس ہزار دو سو باسٹ نئے ٹیسٹ کیے گئے ایک ہزار نو سو بیالیس مریضوں کی حالت تشریشناک ہے جبکہ اب تک ایک لاکھ اٹھتر ہزار ساتھ سو سینٹس مریض سے حیطیاب ہو چکے ہیں